بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آئی ہوپ آپ لوگ انشاءاللہ زیادہ ٹھیک ٹاک ہوں گے مزے میں ہوں گے زندگی کے ہر دن کو خوب انجائے کر رہے ہوں گے میں ہوں نیلم اور یہ ہے آپ لوگ اپنا نیلم محمود یوٹیوب چینل تو میرے پیاری پیاری ویورز آج میں آپ لوگ کے لئے کوڑ میں کی بڑی ہی آسان بڑی ہی سبردست ریسپی لے کیا ہوں کہ آپ لوگ اسی میتھر سے بنائیں گے تو انشاءاللہ گھر والے انگلیاں چاڑتے رہ جائیں گے چینل پر اگر آپ لوگ نئے تو آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں ریسپی کی طرف چلتے ہیں پین کے اندر 1 تھرڈ کپ ہم کوکنگ آئل لیں گے 1 کےجی چکن ڈال کے اس کو اچھے سے فرائے کر لیں گے 2 سے 3 منٹ کوکنگ آئل میں یا آئل میں فرائے کرنے کا بینیفٹ آپ کو یہ ملتا کہ آپ کا چکن ٹوٹتا نہیں پھر لٹ سے میں نے کور کر دیا 2-3 منٹ کے بعد لٹ اتارا اس کے اندر ہلکا سا چکن کا اپنے پانی نکل آیا تھا ٹھیک ہے میں نے پانی نہیں ڈالا تھا لٹ کو اتارا اب میں یہاں پر انین لوں گی انین میں نے فور بڑے سائز کے لیے جن کا اچھے سے پیسٹ بنا لیا تھوڑا سا پانی ڈال کے ان کو بھی ڈال اچھے سے مکس کر لیں گے 1 منٹ ٹیبل سپون جنجر اور گارلک کا پیسٹ ہم لیں گے اس کو ڈالا ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے اگین مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اس کو لٹ سے کور کر دیں گے میڈیوم ٹلو فلیم پہ اس کو میں نے تقریبا 3 سے 4 منٹ رکھا آدھا تقریبا جو پانی تھا اس کے اندر سے ریڈیوس ہو چکا ہوا تھا ٹھیک ہے اب آپ دیکھ لیں پانی ہے اس میں لیکن بہت تھوڑا ہے اب اس کے اندر تین بڑے سائز کے میں نے ٹھوڑا سا پانی ڈال کے ان کا پیسٹ بنا لیا جو ٹوماتو پیوری بنا لی ٹھیک ہے اس کو ڈالا ڈالنے کے بعد اگین میں نے لٹ سے کور کر دیا اور میں نے فلیم میں پر میڈیوم رکھی ہوئی تھی لٹ میں نے تب اتارا جب ہلکہ ہلکہ دیکھا کہ اس کے اندر سے آئل نکالنا شروع ہو چکا ہوا ہے اور ہمارا پانی چھے وہ کافیت تک ریڈیوس ہو چکا ہوا تھا اب اس میں میں نے ڈالا سالٹ ون ان ہاف ٹیبل سپونڈ ریڈ چلی پاورڈر ڈالا ٹرمیٹ پاورڈر ڈالیں گے اور ٹو ٹیبل سپونڈ میں نے بھر کے یہاں پہ کور ما مسالہ کے ڈالے تھے ڈالنے کے بعد اچھے سے مکس کر دیں گے ایک دو منٹ پکائیں گے اور اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے یوگرٹ یوگرٹ کا پانی اندر سے نکلے گا چکن کا اسی میں ہم نے اس کو گلانا ہے میں نے پانی ایک دفعہ بھی اس میں سپیشلی نہیں ڈالا اب میں اس کے اندر ڈالوں گی گرم مسالہ گرم مسالہ ڈالنے کے بعد اس کو لٹ سے کور کر دیا تھا اور میڈیم ٹو فلو فلیم پہ اس کو تین سے چار منٹ میں نے چھوڑا اور آپ لٹ کو ایک آت دفعہ اتار کے دیکھ لیں آپ دیکھ سکتے ہیں نا کہ آپ کو پانی ایک سوری آئل نکالا شروع ہو چکا جو ہم نے ڈالا تھا اور اس کی لوگ تقریبا سیونٹی تو ایٹی پرسن ہمیں کوک لگ رہی ہے اب میں نے لٹ کو اتارا اس کو اچھے سے ہم چمچے سے چلا لیں گے اب آپ اس کا مسالہ دیکھیں اور گھی دیکھیں چکن دیکھیں بہت سا بردست بن گیا اگر آپ کو فیل ہو کہ آپ نے اس کے اندر سے آئل تھوڑا اور نکالنا ہے یا آپ اس کو اور فائن لک دینا چاہتے ہیں تو لٹ سے تھوڑا کور کر کے تین سے چار منٹ اس کو اگین آپ فلیم لوگ پہ رچھوڑ دیں دم والی فلیم پہ ٹھیک ہے اب میرا جو کورما تھا پکچو کا اسٹیج پہ لاسٹ پہ آکے میں نے اس کے اندر دھنیا سبز دھنیا جو ہوتا ہے اور گرین چیلی جو ہوتا ہے ان تمام چیزوں کو میں نے دونوں کو کاٹا کاٹنے کے بعد ڈال دیا اور اچھے سے میں نے اس کو مکس کر دیا اور مکس کرنے کے بعد اب ہم نے اس کی فلیم آف کی اور اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں آپ لوگوں نے پانی اس میں سپیشل نہیں ڈالنا جو ٹمارٹر اور انین یا ہم نے اس میں یوگرڈ ڈالا اسی کا پانی نکلے گا بہت ہی سبردست بنے گا اس کو آپ لوگوں نے لازمی بنانا ہے بنا کے اپنا فیڈبیک دیں اپنا بہت ہی حال رکھنا ہے آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نیکس اس یو آر ویڈیو میں تب تک لئے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ